نواز شریف کی صحت سے کھلوار جاری ہے بیرون ملک علاج کے لیے آپ گارنٹی درکار قابینا کے نواز شریف کا نام اسیل سے نکالنے کی منظوری زیلی کمیٹی کے فیصلے کے تحت واپسی کی گارنٹی دینا ہوگی سیکیورٹی بانڈز لیے جائیں یا جائدات کی گارنٹی دی جائے فیصلہ زیلی کمیٹی میں ہوگا پانچ روز تاخیر کے بعد بات گارنٹی پر آگئی نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی مشروع اجازت عدالت زمانہ دے چکی تو کیا حکومت گارنٹی لے سکتی ہے قانونی ماہری نے سوالات اکھاتی سابق وزیراعظم یا نواز شریف کی حالت سنبھل نہ سکی سٹیروائٹس کے ذریعے پیٹلیٹس مزید گرنے سے روکنے کی کوششیں شگر اور بلڈ پریشر بھی زیادہ بیرون ملک منتقلی کے لیے ایر ایر ایمبلنس کل پہنچنے کا امکان ایک نہیں دو پاکستان ظلفی بخاری کا پاکستان اور میاں نواز شریف کا اور بارہ جون دوہزار اٹھارہ کو عمران خان کے وزیراعظم بننے سے بھی پہلے ان کے قریبی دوست کا نام چند منٹوں میں ای سی ایل سے نکالا گیا وہ نہ بیمار تھے نہ ہی کوئی ایمرجنسی صرف ایک میرٹ تھا صرف اور صرف دوستی نواز شریف شدید بیمار مگر حکومت نے بیرون ملک جانے کے لیے شرط آئیت کر دی سابق صدر عاصف علی زرداری کی حالت بھی خراب بلڈ پریشر شوگر لیول میں بدستور اتار چڑھاؤ گردن اور کمر میں شدید تکلیف کی بھی شکایت عاصف زرداری کی علاج کے لیے کراچی منتقلی کی درخواست احتساب عدالت میں مسترد آصفہ بھٹو کی آصف علی زرداری سے ملاقات کہتی ہیں سابق صدر کی طبیعت ٹھیک نہیں میڈیکل بورڈ سے متعلق عدالتی فیصلے کا انتظار ہے ذاتی ڈاکٹر کو بھی ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے آزادی مارچ کے پلان بی کے تحت اہم شہرہیں بند کرنے کی منصوبہ بندی مولانا فضل رحمان کے ذریعے صدارت اجلاس آئندہ کے لاحے عمل پر مشابرت مکمل صوبائی امیروں کی پلان بی کی تیاری پر بریفنگ اکرم دورانی کہتے ہیں آزادی مارچ پر آج اہم اعلان کیا جائے گا ایک کلو لال ٹیماتر کے لیے تین لال نوٹ درکار کراچی میں ٹیماتر کی ٹرپل سینچری پشاور میں دو سو روپے کلو لاہور میں ایک سو اسی روپے فی کلو میں فرو حکومت کے ساتھ ساتھ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بھی ناکام جو آج تین سو روپے کا ٹیماتر ہے وہ شاید پانسو تک بھی جا سکتا ہے کیونکہ بائس کروڑ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوگی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ تو پرائسیں اوپر جاتی رہے گی کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے ٹیماتر تین سو نہیں کچھ دنوں میں پانچ سو روپے کلو ملے گا آل پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹس اسسییشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی مشیر خزانہ کا سترہ روپے کلو ٹیماتر دھوننے سے بھی نہ مل سکا رنفور نیوز کو بھی سترہ روپے کلو والے ٹیماتر کی تلاش مشیر خزانہ حفیشے کے سترہ روپے کلو ٹیماتر والے بیان پر بختاور بھٹو نے ان کو آڑے ہاتھ ملیا کہتی ہیں یہ پوری کابینہ کا عقس ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کے طرف سے عوام پر ڈالے گئے بوٹ سے یہ لوگ بلکل لائم ہیں رمضان شکر ملز کیس میں حمزہ شہباز کے جوریشل ریمان میں 28 نومبر تک توسی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف زمنی ریفرنس سائر عدالت میں شور شرابے پر جج برہم حمزہ شہباز اور جج میں تلخ جملوں کا بھی تبادہ شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور سپریم ویڈیشل کاؤنسل کی کاروائی کے خلاف درخواستوں پر سمار جسٹس کازی فائزیسہ پر منی لانڈرنگ یا فوران ایکچینج ایکٹ کی خلاف ورزی کا اعظام نہیں وکیل وابر ستار کے سپریم کورٹ میں دلائل جسٹس امرتاب اندیال نے ریمارکس دیے کہ کورڈ آف کنڈکٹ صرف ججز کے تحفظ کے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی ہے الزام ہے کہ جسٹس کازی فائزیسہ نے ذرائع آمدن نہیں بتائے ڈینگی کے وار جاری کراچی میں ایک اور بچہ جنبہ چہرے قائد میں مرنے والوں کی تعداد 32 ہو گئی لاہور میں مزید 21 افراد کو ڈینگی ہو گیا کراچی اور اندرون سندھ تڈی دل کے فصلوں پر حملے تڈی دل کا بلوجستان کی طرف بھی سفر بروقت انتظامات نہ ہونے پر کاشتکار پریشان بابا گرون نانک کے جنم دن کی تقریبات بھارت سمید دنیا بھر سے سکھیاتریوں کی کرتار پر کردوارہ آمد ننکانہ صاحب میں بھی سکھیاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق وزیر داخلہ اجازشہ اور گوہنر چودی سوک کی بھی تقریب میں شرکت بابا گرون نانک کے جنم دن پر یادگاری سکھ کا زاری اور بارشوں کے نئے سسٹم کی ایران سے ولوچستان میں انٹری چمن اور گرد و نواہ میں دیز بارش خیبر پختونخواہ میں ہفتے سے بارش ہونے کی پیش گوئی گلگل دلدستان میں برفباری کا امکان کراسی میں اگلے چوبیس گھنٹے تک موسم خوشک رہے گا رمضان شگر ملز کیس میں حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمان میں اٹھائیس نومبر تک توسی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف زمنی ریفرنس تائر عدالت میں شور شرابے پر جج برہم حمزہ شہباز اور جج میں تلخ جملوں کا بھی تباہ دا شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور سپریم ویڈیشل کیانسل کی کارروائی کے خلاف درخواستوں پر سمات جسٹس کازی فائزیسہ پر منی لانڈرنگ یا فوران ایکچینج ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام نہیں وکیل باور ستار کے سپریم کورٹ میں دلائل جسٹس عمرتاب اندیال نے ریمارکس دیے کہ کورڈ آف کنڈکٹ صرف جدس کے تحفظ کے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی ہے الزام ہے کہ جسٹس کازی فائزیسہ نے ذرائع آمدن نہیں بتائے ڈینگی کے وار جاری کراچی میں ایک اور بچہ جنبہ چہرے قائد میں مرنے والوں کی تعداد 32 ہو گئی لاہور میں مزید 21 افراد کو ڈینگی ہو گیا کراچی اور اندرونے سندھ تڈی دل کے فصلوں پر حملے تڈی دل کا بلوجستان کی طرف بھی سفر بروقت انتظامات نہ ہونے پر کاشتکار پریشان بابا گرون نانک کے جنم دن کی تقریبات بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھیاتریوں کی کرتار پر خردوارہ آمد ننکانہ صاحب میں بھی سکھیاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق وزیر داخلہ اجازشہ اور گوہنر چودی سوک کی بھی تقریب میں شرکت بابا گرون نانک کے جنم دن پر یادگاری سکھ کا جاری ہے اور بارشوں کے نئے سسٹم کی ایران سے بلوچستان میں انٹری چمن اور گرد و نواح میں دیز بارش خیبر پختونخواہ میں ہفتے سے بارش ہونے کی پیش گوئی گلگل دلدستان میں برفباری کا امکان کراسی میں اگلے چوبیس گھنٹے تک موسم خوشک رہے گا شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف زمنی ریفرنس سائر عدالت میں شور شرابے پر جج برہم حمزہ شہباز اور جج میں تلخ جملوں کا بھی تباہ دا شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور سپریم ویڈیشنل کی کاروائی کے خلاف درخواستوں پر سمار جسٹس قاضی فائزیسہ پر منی لانڈرنگ یا فوران ایکچینج ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام نہیں وکیل باور ستار کے سپریم کورٹ میں دلائل جسٹس عمرتاب اندیال نے ریمارکس دیے کہ کوڈ آف کنڈکٹ صرف جدس کے تحفظ کے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی ہے الزام ہے کہ جسٹس قاضی فائزیسہ نے ذرائع آمدن نہیں بتائے ڈینگی کے وار جاری کراچی میں ایک اور بچہ جنبہت چہرے قائد میں مرنے والوں کی تعداد 32 ہو گئی لاہور میں مزید 21 افراد کو ڈینگی ہو گیا کراچی اور اندرونے سندھ تڈی دل کے فصلوں پر حملے تڈی دل کا بلوجستان کی طرف بھی سفر بروقت انتظامات نہ ہونے پر کاشتکار پریشان بابا گرون نانک کے جنم دن کی تقریبات بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھیاتریوں کی کرتار پر کردوارہ آمد ننکانہ صاحب میں بھی سکھیاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق وزیر داخلہ اجازشہ اور گوہنر چودی سبق کی بھی تقریب میں شرکت بابا گرون نانک کے جنم دن پر یادگاری سکھا جاری اور بارشوں کے نئے سسٹم کی ایران سے بلوچستان میں انٹری چمن اور گردو نواح میں دیز بارش خیبر پختونخواہ میں ہفتے سے بارش ہونے کی پیش گوئی گلگل دلدستان میں برفباری کا امکان کراسی میں اگلے چوبیس گھنٹے تک موسم خوشک رہے گا پانچ روز بعد حکومت آخر مان گئی مالی زمانت پر بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی گئی نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کی ویل سٹیٹمنٹس مانگ لی گئیں وفاقی کا بینہ نے فیصلہ زیلی کمیٹی کے طبیل اجلاس کی سفارشات کی روشنی میں کیا مال شریف کے آج ہی بیرون ملک سفر کرنے کا امکان ڈاکٹرز کے مطابق ائر ایمبولنس کے ذریعے سفر کرنا ہوگا سابق وزیراعظم کو لینے کے لیے ائر ایمبولنس آج رات کسی بھی وقت قطر سے لاہور پہنچائے گی وفا کے کابینہ کے جلاس میں نواز شریف کی صحت پر طبیل بحث ہوئے اندرونان میں مقدمات چل رہے ہیں اور عدالت نے ان کو صرف آٹھ ہفتے کی عبوری زمانت دیا ہے اب یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی بڑی مشکل سے انہوں نے باوجود کہ کابینہ نہیں مانتی اس شرائع شرف پہ ان کو اجازت دیا ہے کہ وہ واپس آنے کی کچھ روٹی دیں نواز شریف علاج کے بعد فوری وطن باپس آئیں گے ممتاز صحافی حامد میر کا تجزیہ عارف نظامی نے ایسیل سے نام نکالنے کے لیے حکومتی شرط ٹوپی ڈراما کھراتے دی مہرے قانون عرفان قادر کہتے ہیں معاملہ کابینہ بھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا عدالتی مقدمے میں اب حکومت نے خود کو فسا دیا بیریسٹر علی زفر کہتے ہیں گارنٹی مانگنا کابینہ کے اختیار میں نہیں